اسلام علیکم ویڈیو اس میں اولیا امیدہ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے جن لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا فٹا فٹ سے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں چینل اٹس بیک ٹو دی ویڈیو سو ہمارے پاس آج یہ پرپل کلر کا ڈریس ہے جس کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے اور اس پوری ویڈیو میں آپ لوگ کو میں یہ بتاؤں گی کہ ہم نے سلیوز پہ کس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے ہم نے نیک لائن پہ کس طرح کا بنانا ہے ہم نے اس کے ساتھ ٹراؤزر بنانا ہے یا شلوار بنانا ہے each and everything اسی ویڈیو میں ہوگی فٹا فٹ سے ہم لوگ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ پرینٹ دیکھ لیں یہ آئے گا سائیڈ پہ جو سمپل ہے وہ والا آئے گا جس کے اوپر صرف ایک ایک موٹیوز بنے ہوئے ہیں اب ہم اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو ٹراؤزر یہ شلوار ہے وہ کون سی لیوی ہے یہ دیکھیں یہ پپل کلر کے یہ جو فلار کے اندر لائٹ کلر آ رہا ہے اس کلر کی ہم نے اس کے ساتھ شلوار لیوی ہے اور یہ جو ڈریس ہے یہ بیس ٹری کرڈ ڈریس ہے فیبرک جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے سی تھروں نہیں ہے اچھی گریپ میں ہے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے ساتھ میں جو ہم نے لیس یوز کیوئی ہے وہ یہ والی ہے یہ دیکھیں تلیا گولڈن کلر کا اوپر کام ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ نفیز لیس ہے کیونکہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم گولڈن کا بھی ٹچ دے دیں گے اور وہ ہم وہی جیسے گوٹے والا ریبن ہی لیتے ہیں اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں یاد آرہا جن لوگوں کو پتا ہے وہ کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ جو ریبن ہے اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں تو اس کو گوٹے والا ریبن کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہو گیا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کٹنگ اور ہم نے اپنا نیک لین کس طرح بنانا ہے ہم نے اپنی سلیوز کس طرح بنانا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سلیوز کا ڈیزائن بتاتی ہوں یہ دیکھیں میڈ میں میں نے آپ کو یہ ہی کہا تھا یہ ڈیزائنگ آنی ہے اور سائٹ پہ یہ تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں سیمپل والا آجے گا اس کے آگے ہم نے ایک ایک سٹینشن لگانی ہے مطلب وہی جیسے بڑھا کے کپڑا ہم نے لگایا ہوتا ہے اس کو ایک سٹینشن کہتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا جن کو پتا ہے ان کے لیے ویل ان گوڈ پریس کر لیں اس کے آگے جو ہم نے ایک سٹینشن لگانی ہے وہ جو ہم نے سائٹ پہ سیمپل فیبریک لیا ہوا ہے نا وہ دیکھیں جو میں نے آپ کو کہا تھا سیمپل تو بلکل یہ بھی نہیں ہے اس کے اندر بھی ایک ایک فلاہر آ رہا ہے لیکن میڈ کی بانسبت تو کچھ سیمپل ہی ہے نا اس کو اچھی طرح پریس کر لیں نا ہم نے یہ ایک سٹینشن کے طور پر ڈبل کر کے ہی لگانا ہے سنگل لگائیں گے تو اس کے اوپر جب ہم لیسیز یا ریبنز وغیرہ لگا لیتے ہیں وہ نیٹنیس نہیں آتی جب آپ ڈبل کپڑے میں بے شک آپ شرٹ کے نیچے کپڑا لگائیں یا بے شک آپ سلیوز کے آگے کپڑا لگائیں آپ ڈبل میں ہی لگایا کریں اس سے جو ڈریس ہے اس کی گریس زیادہ اچھی آ جاتی ہے چی کے پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنا ناپ کے مطابق کے آپ کے کتنے آپ نے آگے سے بوٹم اپنا سلیوز کے آگے سے یہ دیکھیں تھوڑا سا بس ہم نے اس کو بیل میں لے کے جانا ہے تاکہ بیک سے تو جا کے فٹنگ ہو جانے جتنا ہمارا کندھا ہوگا یہاں پہ ہم نے یہ والی لیس لگانی ہے اور اس کے بعد جو میں آپ لوگوں کو گوٹے والا ریبن کہہ رہی تھی وہ ہم نے تین لیئرز میں نیچے نیچے لگا دینا ہے جتنا جتنا فاصلہ آئے گا ابھی شک ون فنگر کا آئے جتنی جتنی ہمارے پاس سپیس ہوگی اب نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو اپنے سلیوز ہیں اس کے ساتھ جو آپ نے اپنی ایکسٹینشن اٹیچ کرنی ہے اس کو اٹیچ کر کے اوپر لیس لگانے لگ جائیں ایکسٹینشن اور لیس آپ کٹھا ایک کی سلائی میں بھی کام کر سکتے ہیں اگر تو آپ سٹیچنگ کرتے رہتے ہیں تو آپ کے لیے ایزی ہوگا اگر آپ نیو ہیں ابھی آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے تو پہلے آپ ایکسٹینشن لگا لیں اس کے اوپر آپ لیس لگا لیں تھوڑا سا لمبا کام ہو جائے گا لیکن آرام سے دھیان سے ہوگا یہ ناو کے بعد میں آپ کو کچھ ادھیڑنا پڑے یا کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے اگر ٹو سائڈڈ لیس ہے تو ٹو سائڈڈ آپ نے سلائیاں لگا لینی ہے اگر ون سائڈڈ ہے تو ون سائڈڈ لگا دینی ہے جس طرح آپ اس کے بعد پھر ہم نے اپنا فرس سیکنڈ تھرڈ ریبن اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جو یہ لیس آپ نے لگانے کے بعد آپ اچھی طرح پریس کر لیجئے گا اور آپ نے اپنا ڈیفرنس دیکھ لینا ہے کہ 3 آپ نے لیئرز لگانی ہے ریبن کی گوٹے کے ریبن کی تو وہ آپ نے کہاں کہاں پہ لگانا ہے یہ دیکھیں میں نے اتنا ڈیفرنس چھوڑ کہ یہ اس کے میڈ میں ہی سلائی آتی جانی ہے اور آپ کو یہ ہاتھ سے پکڑنا پڑنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سوا ادھر ادھر ہل جاتا ہے اس کو نیٹ کرنے کے لیے آپ نے بیک پہ بھی ہاتھ رکھنا ہوتا ہے اور فرنٹ سائیڈ پہ بھی ہاتھ رکھنا ہوتا ہے اور یہ زیادہ بیس جو لگتا ہے وہ موٹر والی مشین سے لگتا ہے اگر آپ ہاتھ والی مشین یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ جب ہاتھ سے چلا رہے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کھسک جاتا ہے کچھ لیسز اسی طرح کی ہوتی ہیں جو ادھر ادھر ہو جاتی ہیں سب سے پہلے آپ نے بڑی لیس لگانے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اتنا ہی فاصلہ چھوڑ کے آپ نے نیکسٹ لگا لینا اور تھرڈ لگا دینا اور آگر تھوڑا ساپ کا فیبرک بجے اب یہ دیکھیں ڈیزائن بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے جو میں نے کہا تھا تھوڑی سی ای لائن شیپ میں آئی تھوڑی سی بیل بوٹم شیپ میں آئی وہ آگے اب اس کے بعد جاتے ہیں ہم اپنی نیک لائن پہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے ڈیپ کٹنگ کر لینا ہے ڈیپ کٹنگ مست ہوتی ہے کیونکہ بیشک ہم کرتا کھلا پہنے یا بیشک ہم اپنی ٹائٹ شرٹ پہنے جو ڈیپ کٹنگ ہے وہ سب سے بیسٹ اس لیے ہوتی ہے کہ بیک سے آپ نے بازو آگے کو لے کے آنے ہوتے ہیں آگے سے بازو کبھی بھی آپ کے پیچھے کی طرف نہیں جاتے ٹھیک ہے نا تو اس چیز کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کے اوپر نیک لائن بنانی ہے وہ جو لیس میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہوئی تھی وہ جس طرح ہم پھٹی کی لک میں لگا دیتے ہیں ویسے لگا کے اور ہم نے اوپر اپنا نیک لائن جو ہے وہ راؤن میں رکھ لینا گرمیاں بین وغیرہ بلکل نہیں پہنے جاتے راؤن نیک لائن آپ پہن لے وی میں پہن لے جس طرح بھی آپ نے اور بھی جو جو پہنیاں پہن سکتے ہیں لیکن بین جو ہے نا وہ مجھے تو بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا میٹ کر لیں اچھی طریقے سے اور یہاں سے ہم نے اپنی جو نیک لائن راؤن شیپ لینی ہے نا اس کا مارجن چھوڑ کے تھوڑا سا وی کر دینا ہے تاکہ نیچے ہم اپنی جو ہے سٹرائپ اور پٹی وغیرہ لگا سے کیونکہ اگر ہم اوپر سے سٹارٹ کریں گے تو اوپر جب نیک لائن راؤن میں نکل جائے گا تو وہ اتنا زیادہ ہماری لیس جو ہے وہ ضائع ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے دیکھ لیا ہم نے فور پہ اپنا مارجن کر کے یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنی راؤن شیپ کر لیا اب ہم نے یہاں سے تھوڑا سا اس کو ٹرن کر کے تھوڑا سا وی کرنا ہے تاکہ جو ہم نے اپنی جو سٹرائپ لگانی ہے جو ہم نے ایک پٹی ٹائپ لگانی ہے وہ ایزی لی لگ سکے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس طرح تھوڑا سا اس کو یہ والی چیز لے کے چلی جانے یہ دیکھیں اس طرح کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی سٹریٹ کرنے اور تھوڑا سا اور بڑھا کے کٹ آپ نے تھوڑا سا لمبا کر دینا ویسے جو ہم نے اپنی لیس لگانی ہے اس کے نیچے بھی فیبرک لگانے وہ اس لیے تاکہ وہ چوبھے اس چیز کا آپ نے لازمی دھیان رکھنے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا جو کٹ ہے نا وہ بڑھا دینا ہے تاکہ ایک سایڈ پہ ہم چھوٹی سلٹ لگا کے اور اس کے اوپر فیبرک لگا دے اور دوسرے سایڈ پہ ہم نے جو اپنی ڈیزائنگ والی جو لیس اپنی لیس والی پٹی لگانی ہے وہ لگا لیں ٹھیک ہے سایڈ سے نیچے فولڈ بھی ہونی ہے ٹھیک ہے بلکل ہی ایک ایک جتنی چیز نہ کٹنگ کر لیا کریں تھوڑی سی بڑھا دیا کریں بعد میں ایشو ہو جاتا ہے لگاتے لگاتے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ آ جاتی ہے اور پھر بہت زیادہ چیزیں اس طرح ضائع ہوتی اور یہ میرے ساتھ بہت پہلے ہوتا رہا اس لیے میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اور اب یہ دیکھیں جو دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم نے یہ سیمپل کوئی بھی آپ کے پاس بیشک شلوار والا فیبرک پڑا ہویا ہے یا ٹراؤزر والا یا کچھ بھی شرٹ کا بچا ہوئے آپ وہ لگا سکتے ہیں دوسری سائیڈ پہ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم نے دوسرا راؤنڈ شیپ میں نیک لائنگ بعد نے ہم نے جو کسی بھی اپنے فیوئن پیپر سے جس بھی آپ بکرم کہتے ہیں چپس کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں اب اس کے نیچے بھی ہم نے اسی طرح کی جو پٹی ہے وہ بنا کے لگانی ہے تاکہ یہ جو تلہ ہے وہ نیچے سے چوبے اور آپ کو پتا گرمی میں کتنی چوبان اب یہ دیکھیں اب یہ جو میں نے وہ سائیڈ والی بھی جو اپنی سلٹ ہے اس کے اوپر بھی پٹی لگا لیا اور یہ جو اس سائیڈ پہ تھی اس کے اوپر بھی اب یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں نیچے ہم نے فیبرک لگایا ہوا ہے آدھی جو ہم نے لیس ہے وہ ویسی شرٹ کے اوپر لگا دیا اور دوسری سائیڈ پہ ہم نے یہ دیکھیں فیبرک لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں فنشنگ بالکل نیٹ آ رہی یہ دیکھیں میں آپ کو فیبرک دکھا رہی ہوں اب آپ نے اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر بھی سلائی لگا دینا ہے آپ نے جتنا اس کو بند کرنا ہے یہ دیکھیں کٹ تک ہم بند کر دیں گے اور اس کے اوپر پھر ہم نے یہ دیکھیں بنا دینا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا فیبرک лес جو ہے وہ ہم نے اندر دے دی ہے یہاں سے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں جہاں تک یہ ہمارا کٹ آ رہا ہے نا اب وہاں تک کر دیں تاکہ اوپر جب راؤنڈ گلہ ہو جائے گا تو ایک اس کی اچھی گریس آئے گی راؤنڈ گلے کے ساتھ تھوڑا سا کٹ ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے رکھ کے ہم نے ایک سلائی لگا دینی ہے تاکہ اس کو اٹیچ کر دیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیک لائن اس کی بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں راؤنڈ گلہ بنا کے میں نے اس کی کٹنگ بھی کر لی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو فیبرک ہے اس کو بیک کی طرف کر کے اچھی طرح ترپائی کر دیں پہلے اچھی طرح پریسنگ کر لیں یہ دیکھیں اب کیا ہو جائے گا ہمارا نیک لائن جو ہے وہ راؤنڈ شیپ ہو کے تھوڑا سا وی ہو جائے گا اور نیچے ہماری جو ایک ہے وہ پٹی آئی ہوگی جو پیاری سی نفیس سی ہے فائنل لوک میں آپ کو دکھاتی ہوں اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ ٹراؤزر بنانا ہے کہ شلوار بنانا ہے تو ہم نے اس شرٹ کے ساتھ کیونکہ شرٹ بھی میں نے شرٹ رکھی ہوئی ہے زیادہ لوگ نہیں ہے اس کے ساتھ ہم نے بنانی ہے شلوار یہ نیچے جو کٹ لگا ہوا ہے یہ ہو گیا پاؤنچے کا کپڑا میں آپ لوگ کو ایک چیز بتا دوں کہ شلوار میں آپ لوگ ایک چیز کا دھیان رکھا کریں کہ جو اوپر اس کے بر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ ایسے نہ کیا کریں کہ تھوڑا ہی رہنے دیں کوئی بات نہیں ہم ٹراؤزر بھی تو تنگ پہنتے ہیں نہیں اس میں آپ اگر آپ کے پاس بر کم آ رہا تو آپ اس طرح کی یہ جو تکون میں پٹیاں ہوتی ہیں کٹ کر کے لازمی ڈالیا کریں اس کی وجہ سے ایک تو شلوار کی شیپ بہت زیادہ اچھی آتی ہے اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی ایزی ہو جاتا ہے اوپر آپ الاسٹک اپنا جتنا بھی اپنے تنگ کرنا ہے وہ کر لیں تاکہ زیادہ آپ کو کھلا مشکل وغیرہ نہ فیل ہو چلیں ٹھیک ہے پاؤنچا وغیرہ بنا کے میں اس کو ریڈی کر لیتی ہوں اب آپ کو میں دکھاتی ہوں اپنے ڈریس کی فائنل لک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈریس کی فائنل لک آ گئے یہ دیکھیں آپ کو جو میں نے میڈ میں کپڑا دکھایا وہ بھی دکھا دیا پاؤنچا اس کا نورمل جس طرح ہم آم گھروں میں پہنتے ہیں وہ ہی والا بنانا ہے یہ دیکھیں یہ شیپ کتنی اچھی شلوار کی آ رہی ہے اگر آپ یہ نہ رکھتے تو نہ وہ ٹراؤزر لگنا تھا نہ وہ شلوار لگنی تھی چلیں اب نیکسٹ آ جاتے ہیں اپنی شرٹ پہ یہ دیکھیں نیکلائن کتنی زیادہ نفیس لگ رہی ہے بلکل ایک پٹی کی طرح آ رہی ہے الگ سے انہینس ہو رہی ہے کیونکہ گولڈن کلر میں ہے چھوٹا سا جو ہم نے ہے وہ اپنا گلہ بنایا ہو ہے زیادہ کھلا نہیں ہے اور سلیوز دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں بلکل جس طرح آج کل ڈیزائنر ڈریس چل رہے ہیں کہ اگر سلیوز پہ زیادہ کام ہے تو انہوں نے شرٹ پہ اتنا زیادہ نہیں کیا ہوا یہ چیزیں نارمل جب آپ نے اتنے زیادہ گرمیوں کے کپڑے بنانے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی ڈیزائننگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے سائٹ پہ یہ دیکھ لیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ سائٹ پہ لازمی بنا لیا کریں اس سے جو ہے وہ آپ کی شرٹ اٹھتے بیٹھتے اگر کھلی ہو یا تنگ ہو پھڑتی نہیں ہے بہت زیادہ اچھا اور میں آپ لوگوں کو اس کا بھی ٹوٹوریل بتاؤں گی کہ یہ کس طرح بناتے ہیں اور یہ دیکھیں شرٹ کے نیچے ہم نے صرف دامن پہ یہ والی لیس لگائے ہوئے بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے شرٹ جو ہے وہ بلکل ہم نے نارمل تھرٹی فائف تھرٹی سکس جس طرح آپ کی ہائٹ کے مطابق شورٹ شرٹ بناتے ہیں یہ وہ بنائی ہوئی ہے نیچے ہم نے اس طرح پلٹا لگایا اور یہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ جو شرٹ ہے وہ گریس میں آ جاتی ہے اس میں تھوڑی جان آ جاتی ہے بلکل وہ اس طرح ہلتی جلتی نہیں رہتی جب آپ بلکل سادہ سلائیاں لگا لیتے ہیں اس سے شرٹ کی گریس نہیں آتی ہم نے نارمل پہنچا بنایا ہوا ہے جس طرح بناتے ہیں زیادہ چوڑا نہیں بنایا ہوا اور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانے ہیں کہ آپ لوگ کو کس طرح کا یہ بھلا ڈریس لگ رہا ہے اچھا لگا نہیں لگا اس میں وہ چینجنگ کیا ہو سکتی تھی کچھ بھی آپ لوگوں نے اپنی رائے دینی ہے اور آپ لوگ کو میں نے ایک سٹوری بھی لگائی ہوئی اور میں نے آپ لوگوں سے پوچھا ہوئے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں نیکسٹ کون سا ڈریس جو ہے وہ ہم ڈیزائن کریں کسی بھی ڈیزائنر کا ہے یا ویسے اگر کچھ بھی آپ چاہتے ہیں تو وہ کریں یہ دیکھیں میں نے کچھ آپ کو کلکس دکھا دیئے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ سکرین شوٹ لے سکے اگر ایسے بنانے ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ